میٹھی عید کے میٹھے رنگ اپنوں کے سنگ دوسرے روز بھی گھروں میں مل ملاقاتوں کا سلسلہ شروع دعوتوں میں چٹ پٹے اور لذیذ خانوں کی تیاری بریانی کورما کڑاہی شامی کباب بنیں گے دسرخان کی زینت میٹھے میں شیر کورما کھیر کسٹڈ اور آئسکرم سے ہوگی توازے چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں بچوں کی نون سٹاپ موچ مستی حلہ کھلا دوسرے روز بھی بڑوں سے ایدی وٹوری قرارے قرارے نوٹ خرش کرنے کا بنا لیا پلین آلو چاٹ، دہی بلے، شوارما، برگرز، کھانے کا پروگرام بڑوں سے پارکز اور چڑیا گھر لے جانے کی زد کرنے لگے عید پر مٹھائی اور کیک کا تحفہ دینے کی روایت پر قرار دوسرے روز بھی شہر کی بیکریوں پر رش مختلف اقسام کی بٹھائیاں اور خوبصورت کیک کی خریداری کرنے پر مصروف وزیر آزم شہباز شریف کیا ہم شخصیات کو اید کی مبارک بات شہباز شریف کا صور عارف علوی کو ٹالی فون نیک تمنہوں کا اظہار کیا شہباز شریف نے صرف سیز چیفز کو بھی ٹالی فون پر اید کی مبارک بات دی چیرمن جوائنڈ چیفز آف سٹاف کمیٹی جورنل ندیم رضا آرمی چیف جنرل کمر چاوید باشوا کو دلی اید کی مبارک دی پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرال امجد خانیازی اور پاک فضائے کے سربراہ ایڈ شیف مارشنل زہیر احمد بابر کو بھی مبارک بات دی وزیراعظم نے سیاسی شخصیات کو بھی اید کی مبارک بات دی شہباز شریف نے تمام اتحادی جماعتوں کے قائدین مزرائی آلہ کو ٹیلی فون کیا آصف علی زرداری وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری کو اید کی مبارک بات دی پی ٹی ایم کے سربراہ ملانا فضل رحمان سی بھی ٹیلی فون نے گفتگو سراج الحق خالد مفبول صدیقی سردار اکھر مینگل محمود خان اچکسائی شازین پکٹی کو بھی ٹیلی فون چوہدری سالک حسین سے بھی ٹیلی فون اکرابتہ چوہدری چھجات حسین کی دبیت کے حوالے سے دریافت کیا وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز ایک روزانیچی دورے پر قطر روانہ حمزہ شہباز سارے تین برس بات اپنی والدہ سے ملاقات کریں گے وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز اپنی والدہ سے ملاقات کے بعد کل وطن واپس آجائیں گے لہور پولس کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم سی سی پیو کی پارکس اور تفریحی مقامات کی سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایت بلال صدیق کمیانہ کہتے ہیں کہ ہولڑوازی وانگ ویلنگ ہوای فائرنگ روکنے کے لیے خصوصی ناکے لگائے جائیں صبح بھر میں انصداد جائیں گے کی کاروائیاں تیز چومیوز خچو کے دوران صبح بھر سے جائیں گے کے دو مریض ریپورٹ لہور سے ایک مریض سامنے آیا روان سال کے دوران اب تک ڈینگی کے بچھتر مریض ریپورٹ ہو چکے سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی کے تین مریض داخل لہور میں انسٹھ مقامات سے ڈینگی لاروہ تلک کیا گیا زیر تعمیر انڈرپاسس اور سڑکے شہر میں ادھورے منصوبے شہریوں کی جان کو آگئے مزدار سرکار نے جو بھی منصوبہ شروع کیا بروقت مکمل نہ ہوا گلاب دیوی انڈرپاسو یا پھر لہور پریش کی توصیح کا کام کوئی بھی ترقیاتی منصوبہ دی گئی ٹیڈ لائن پر مکمل نہ ہوا ایل ڈی اے نے مزید وقت مانگ لیا ادھورے منصوبوں کی وجہ سے پریشان شہریوں نے اب نئی حکومت سے منصوبے کی جل تکمیل کی آس لگا لی سرافک اور پارکنگ کے مسارحہ نہ ہو سکے پانچ ورسوں سے گیارہ پارکنگ پلازو الدواقہ شکار پارکنگ پلازو کی دخمینہ لاغر تین ارب سے بڑھ کر اٹھارہ ارب روپے تک پہنچ گئی پارکنگ کمپنی نے ورکنگ پیپرز تیار کر کے میٹرو پولیچرن کورپریشن بڑھ سال کرتی ہے لاہور میں انگریز طور کی شاندار امارتوں میں سے ایک بریٹ لاؤ ہال حکومتی عدم توجہی کے باعث امارت کی خوبصورتی مان پڑ گئی ریٹیگن روٹ میر واقع ہال نے سیاسی پروگرامز کے حوالے سے شہرت پائی بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جنہ علامہ محمد اقبال ملانا زفر علی خان سمیت کئی نام بر سیاسی شخصیات کی آواز یہاں کنجی مطروقہ وقت ابلاغ پورٹ اور وارڈ سٹی کی آثورٹی کے درمیان ایم او یو پر دستخط ہو گئے مزدور کارڈ کی تقسیم کا منصوبہ سیاسی عدم استحقام کی نظر پنجاب سوشل سیکیورٹی انسٹیشن کے جانب سے مزدور کارڈ منصوبہ کھٹائی کا شکار بینکوں میں کارڈ بند کر آگئے مگر تقسیم کا عمل شروع نہ ہو سکا مزید دو ہفتے تک کارڈ تقسیم نہ کیے گئے تو تیس ہزار کارڈ ایکسپائر ہو جائیں گے بینک نظامیہ نے سوشل سیکیورٹی کو آگاہ کر دیا مارکٹ میں مسلوی مہگائی نے ڈیرے ڈال لیے سرکاری نرخنامہ نظرانداز دکاندار منپسند قیمتیں وصول کرنے لگے شہر میں تھنڈی ہواین چلنے لگی بادلو اور سورج کی آنکھ مچولی گرمی کی شدت میں قدر کمی پارہ سینٹس ڈگری سینٹی گریڈ جانے کا امکان میک میں موسمیات کی آج لہور میں بارش کی پیش گئی چھوٹی عید پر بڑی انٹرٹینمنٹ لہور نیوز کی میگا ٹرانسمیشن چاری شو بس ستاروں کی کہکشائیں امرڈائیں پروگرام جاگر لہور میں گلو کارا ہمیر ارشد کی شاندار پرفورمس اداکارا انیشہ اہزادی نے بھی خوب رنگ جمعیا صدر وومن چیمبر آف کامرس رابہ عثمان اور ڈاکٹر ایفان مالک بھی بنے مہمان ڈانسر سونو ڈینجرس نے بھی اپنے منفرد انداز سے خوب داد سمیٹی اور عید پر سینیما گھروں کی رونہ کے بہال سینیما گھروں میں سات نئی فلمیں جلوہ گر ووکس آفیس پر پاکستانی فلموں کا راج فلم بینوں کی بڑی تعداد لولی ووڈ کی فلم دیکھنے کے لیے سینیما گھر پہنچے شہریوں نے نئی پاکستانی فلموں کی ریلیز کو خوش آئند قرار دیا